اسلام علیکم نمستے میری سب اپنے بھائیوں سے بہنوں سے گھوٹکی کی عوام سے یہ اپیل ہے کہ یہ جو گھوٹکی میں آٹھ شباہ سے جو ٹینشن پھیلا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر مذہب ہمیں انسانت اور دوسرے مذہب کی ریسپیکٹ سکھاتا ہے اور جو ایک ہندو ٹیچر کے حوالے سے جو الزام لگایا گیا ہے جو ایک مائنر بچے نے لگایا ہے جس کی شہادت بھی قبول نہیں ہوتی ہے مگر پھر بھی کیونکہ اس آخری پیغمبر سے جتنی آپ کو ریسپیکٹ ہے جتنا آپ کو پیار ہے اتنا ہمیں پیار ہے پھر بھی ہم اس کی انویسٹیگیشن میں تعاون کریں گے دوسرے بچوں سے پوچھیں گے اس کے لیے پولیس کے اوپر ہمیں بھی اعتماد ہے آپ کے اوپر آپ کو بھی اعتماد ہے رینجرز کے اوپر اعتماد ہے بندہ آج شام تک ہم کسی بھی عالت میں ڈھونڈ کے ڈی آئی جی نشین اپنا نائم شیخ ہیدراباد اس کے حوالے سے انویسٹیگیشن ٹرانسفر ہو چکی ہے ہیدراباد میں وہ اس کی انویسٹیگیشن کرے گا اور بندے کو کسی بھی عالت میں ڈھونڈ کے ہم ان کے حوالے کریں گے کہ وہ اس کی انویسٹیگیشن کرے ساتھ میں میں یہ بھی ریسپروکلی سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیس کی ہمارے اداروں کی یہ ریسپانسیبلٹی بنتی ہے کہ جب لارکانے میں میٹر ایسا ہوا ایسی جھوٹی اے فائر کاٹی گئی اور پھر دھرم شالہ کے اوپر حملہ ہوا مگر آخر تک اس کی ریزل نہیں نکلی آپ پولیس خود مدعی بن کے ان مندروں کے اوپر اور ہندو پراپرٹی کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں اس کی باقیدے اے فائر کاٹے اس کے اندر نامینیٹ کرے کون لوگ انوالو ہیں جیسے جو ایسے لوگ آکے قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں قانون کو ہاتھ میں لے کے اور اس طریقے سے روڈ بلاگ کرتے ہیں خوف فیراتے ہیں اس وقت ہمارے ملک کے اندر اس وقت ہم اپنے ملک کے اندر کشمیر کا کیس لڑ رہے ہیں اور اگر آج کے دور میں آج اس وقت میں اگر ہم اپنے انٹرنل میٹر ہندو مسلم فسادات کے اگر ہم لڑیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے کشمیر کاز کو نقصان رسائے گا جس کی وجہ سے میں چاہوں گا کہ اداروں کے اوپر پہلے بھی ہمیں اعتماد ہے آج بھی ہمیں اعتماد ہے اور آپ انٹیلیجنس رینجرز پولیس ملکے اس حوالے سے ہم ہر قسم کا تعاون کریں گے آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں اور کم سے کم اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ آپ اس کو ایکسپوز ہونا چاہیے